اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز بچوں عزیز طالب علم ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیوں کبھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ شدید تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو ایسے میں صرف یہی کر لیں کہ اپنے ہاتھ پھیلا لیں آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ یقیناً اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے آمین عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے جماعت دہم حصہ نصر موضوع ہے نام دیو مالی جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق جماعت دہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے مطالق ہم تعارف مرکزی خیال خلاصہ تشریح کا ایک طریقہ کار پیراغراف کے ذریعے بتایا جائے گا اور پھر آخر میں مشکل سوالات کے ذریعے اس تمام سبق کو سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے گی تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں نام دیو مالی سب سے پہلے مصنف مولوی عبدالحق کا ایک مختصر ستارف چیک کر لیجئے مولوی عبدالحق اٹھارہ سو انتر میں میرٹ کے ایک قصبے ہاپورڈ میں پیدا ہوئے زلہ میرٹ اور زلہ میرٹ کا ایک قصبہ ہے ہاپورڈ والد کا نام غلام حسن تھا ابتدائی تعلیم اپنے قصبے ہی میں حاصل کی پھر علی گڑھ آ گئے یہاں سے بی اے کا انتہان پاس کیا فطری طور پر ذہین واقع ہوئے تھے اس لئے جہاں بھی گئے کامیابی سے ہم کنار ہوئے ابتداء میں نواب محسن الملک کے پرائیوٹ سیکرٹری ہوئے اس کے بعد حیدر آباد دکن میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور انگاباد میں محتمم تعلیمات بھی رہے عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کیا انیس سو بارہ میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے ساری زندگی اردو زبان کی تربیج و اشاعت میں گزار دی اردو کے فروغ کے لیے بہت کام کیا بہت محنت کی انیس سو پینٹیس میں انجمن ترقی اردو کا دفتر دکن سے دہلی منتقل ہوا انہوں نے منتقل کیا کراچی میں اس کی شاہ قائم کی اور قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو کر مستقل رہائش اختیار کر لی مستقل سکونت اختیار کی یہاں اردو کالج قائم کیا وفا کی اردو کالج اور اردو کو قومی درجہ دلانے میں بھرپور کردار ادا کیا ساری زندگی اردو کی خدمت کرتے ہوئے نوے سال کی عمر میں سولہ اگست انیس سو اکسٹھ کو اس دار فانی سے کوچ کیا انجمن ترقی اردو کے دفتر کے احاتے میں سپرد خاک ہوئے ان کی علمی عدبی اور تحقیقی خدمات کے سلے میں مسلم یونیورسٹی علیگر نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری بھی انہیں عطا کی اور قوم نے انہیں بابا اردو کے خطاب سے نوازا بابا اردو مولوی عبدالحق یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے آگے چلتے ہیں مولوی عبدالحق کی عدبی خدمات اس کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کہ انہوں نے عدب کی کیا خدمت کی کچھ لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مقصد سے پیار کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی پیاری ہے مگر کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف مقصد سے پیار کرتے ہیں اور اس حد تک پیار کرتے ہیں کہ زندگی اس پر قربان کر دیتے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق بھی ایسی ہی ایک شخصیت ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کو اپنا نسب العین بنایا اپنا مقصد بنایا عظیم مقصد اپنی تمام تر توانائیاں اس کے لئے وقف کر دیں وہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جو بیق وقت کئی صفات کی حامل ہوتی ہیں وہ ایک طرف تاریخِ عدب کے محقق اور نقاد ہیں تحقیق کیا انہوں نے تحقیق نقاد ہیں تنقید نگار ہیں تو دوسری طرف بہترین انشاپرداز اور ماہرِ لسانیات بھی ہیں لسانیات عربی کا لفظ ہے یعنی زبان کے ماہر ہیں انہوں نے انجمن ترقی اردو سے وابستہ ہو کر اردو زبان و عدب اور رسم الخط سے متعلق ایسا کام کیا جو کسی اور کے بس کا نہ تھا مقدمہ نگاری کو عالی ترین فن بنا دیا مقدمہ نگاری یعنی کسی بھی کتاب سے پیشتر اس کا دیباچہ اس انداز میں تحریر کرنا کہ اس کتاب کے مکمل جو اس کے تفصیلات ہیں تفاصیل ہے وہ مختصر طور پر اس مقدمے کے اندر بیان کر دیجئے یعنی کتاب کی تحریر اور کتاب کے نفس مضمون سے پہلے مختصر طور پر لکھا جانے والا دیباچہ دیباچہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں مختصر تعرف بھی مقدمے کے طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے مقدمہ نگاری تو بہت سی کتابوں پر انہوں نے مقدمے لکھے مقدمے شخصیت نگاری کا عالی میار قائم کیا جدید تحقیق کے لئے راہیں ہموار کی تنقید بھی صحت مندانہ انداز میں کی کمیاب اور نادر کتابوں کو شائع کر کے مفید اور علمی خدمات انجام دیں مضامین میں ایسی معلومات فراہم کی جو اب تک دستیاب نہیں اس سے ان کے مطالعے کی وسط کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ برے صغیر پاکوہند کے تمام اہل قلم ان کی خدمات کو سراتے ہیں ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں ان کا اپنا ایک اسلوب ہے جو ان کے تمام تر کاموں میں معاون ہوا ان کے اسلوب کی نمائع خصوصیات میں سادگی اور سلاست ہے تازگی ہے شگفتگی ہے اجاز و اختصار ہے استدلال ہے اور اس میں دیکھیں ہندی الفاظ کی کسرت بھی ان کی تحریروں میں ہمیں کہیں کہیں نظر آتی ہے تو یہ بھی ان کی خصوصیت ہے شخصیت نگاری وغیرہ وغیرہ یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں ان کی اسلوب کی نمائع خصوصیات ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مولوی عبدالحق بابا اردو مولوی عبدالحق جنہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا انہوں نے عدب کی بھی بے پناہ خدمت کی جی جناب آگے چلتے ہیں نام دیو مالی جو ہمارا اصل موضوع ہے نام دیو مالی اب اس میں دیکھیں جو ہم تحریر پڑھ رہے ہیں اگرچہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کی بات کی گئی ہے اس میں جو ایک مالی ہے مرکزی خیال پر توجہ دیں تو ہم یہ ساری چیزیں فوکس کرتے ہیں مولوی عبدالحق کی ایک حیثیت خاکہ نگار کسی بھی ہے خاکہ نگار کسی شخصیت کے بارے میں مختصر انداز میں ایسے بیان کرنا ایسا تعارف کرانا کہ اس کی شخصیت مکمل طور پر کھل کر سامنے آجائے انہوں نے اپنے جاننے والوں میں سے چند شخصیات کی شخصی خاکے تحریر کیے اور میرے چند ہم اثر کے نام سے یک جا کیے میرے چند ہم اثر ان کی مشہور کتاب ہے مولوی عبدالحق کی بابا اردو مولوی عبدالحق کی اور اس کتاب میں بہت سی اہم شخصیات کے خاکے درج ہیں جن میں سر سید احمد خان بھی ہیں اور ان جیسے بڑی شخصیات کے ساتھ ساتھ نام دیو مالی کی شخصیت کا خاکہ بھی تحریر کیا ہے ان میں سے ایک خاکہ ان کے ہاں کام کرنے والے ایک مالی نام دیو کا بھی ہے جو نساب کا حصہ ہے ہمارے اس نساب کا کریکلم کا دیکھیں اس میں کیا کہا کیا گیا اس پوری کہانی میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یہ اس باحمد شخص کی کہانی ہے جو شاید صرف پیدا ہی محنت کے لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی محنت میں گزار دی انسان کی عظمت اس کے خاندان اور ذات سے نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف اس کی محنت سے ہوتی ہے انسان کبھی اپنے خاندان سے یا ذات سے بڑا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپنی محنت اپنے کام سے بڑا سمجھا جاتا ہے اسی محنت کے بلبوتے پر وہ عظیم مرتبہ حاصل کرتا ہے فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا یہ اس کا ایک اہم نکتہ ہے اس سبق کا کہ فرض کو فرض سمجھ کر ادا کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا کام سے لگن اور حسن خلق ہی انسانیت کی اصل میراج ہے نام دیمالی جو کام سے انتہائی لگاؤ تھا اس کو اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بھی بہت ہی بہترین تھا یعنی آجزانہ تھا بھلائی والا سلوک تھا حسن خلق یہ دونوں چیزیں کام سے لگن اور حسن خلق ہی انسانیت کی اصل میراج ہے اصل بلندی ہے بلند مرتبہ ہے اس کہانی کا مرکزی کردار نام دیو جو بالکل غریب اور نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا مگر اپنے کام کا اتنا پکا اور دھنی تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا وہ وقت کے بڑے بڑے رئیس اور نواب اس کی تعریف کیا کرتے تھے نام دیمالی کا کردار محنت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے اور مولوی عبدالحق نے اس کردار کے ذریعے ہمیں بھی محنت کی ترغیب دی ہے اور یہی اس کہانی کا اس سبق کا اصل موضوع ہے محنت محنت کی لگن اور کام سے لگاؤ جی تو یہ اس کا مرکزی نکتہ ہے جو اس میں بات کی گئی ہے آگے چلتے ہیں نام دیمالی اس سبق میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں اس کو ہم چند نکات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سبق کے اہم نکات دیکھئے مقبر رابع دورانی اور انگاباد کے باغ کا مالی نام دیمالی کے بات ہو رہی ہے کہ وہ مقبر رابع دورانی اور انگاباد شہر میں ان کا مقبرہ تھا رابع دورانی کا تو اس کے باغ میں یہ کام کرتا تھا نام دیمالی اور اسی میں دفتر بھی تھا جہاں مولوی عبدالحق کام کیا کرتے تھے تو نام دیمالی نے مولوی عبدالحق نے چاہا کہ اپنے دفتر کے سامنے بھی ایک باغ خوبصورت سا ترتیب دیا جائے تو اس باغ میں کام کرنے کے لیے انہوں نے نام دیمالی کی خدمات حاصل کی تو نام دیمالی کام کا دھنی اور سچی لگن کا حامل انسان ایک ایسا انسان جو ہمیشہ بے لوس ہو کر کام کرتا تھا بغیر کسی لالچ کے اپنے کام میں ایسا مست ہوتا تھا ایسا مدہوش ہوتا تھا اپنے کام میں کہ اس کو ارد گردیا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والا یہ سچا انسان تھا پودوں سے اولاد جیسا پیار یعنی یہ پودوں کو ہی پیڑ کو پیڑوں کو اور پودوں کو اپنی اولاد کی ماند سمجھتا تھا اور ان کے ہر طریقے سے نگہ داشت کرتا تھا اگر کسی پودے کو بیماری لگ جاتی کوئی کیڑا لگ جاتا تو وہ بازار سے دوائیں لا کر ان کا علاج کیا کرتا تھا اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا وہ پودا اس کو چین نہیں آتا تھا تو اپنے پودوں سے بھی وہ اپنی اولاد جیسا پیار کیا کرتا تھا جڑی بوٹیوں کی پہچان تو باغوں میں رہتے رہتے ہیں نام دیو مالی کو جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی ہو گئی اور انہی جڑی بوٹیوں سے وہ مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا یہاں تک کہ دور دور سے لوگ نام دیو مالی کو بلا کر لے جاتے اور بچوں کا علاج یہ ہمیشہ دور دور جا کر بھی کیا کرتا تھا اور بغیر کسی معافضے کے یہ کام کیا کرتا تھا علاج کیا کرتا تھا یعنی جو بھی علاج معالجہ کرتا جڑی بوٹیاں کے ذریعے ان کے پیسے نہیں لیتا تھا معمولی تنخواہ پر بھی کنات پسندی یعنی تنخواہ بہت معمولی تھی لیکن اس پر بھی وہ بے حد شکر گزار ہوتا تھا بہت کنات پسند تھا توقع پسند تھا تو اپنی بسات سے بڑھ کر وہ یہ دوسروں کی مدد بھی کیا کرتا تھا تنخواہ معمولی تھی مگر دوسروں کی مدد بھی کیا کرتا تھا بے لوز شخصیت کام کیا کرتا تھا اور ایک دفعہ کام سے خوش ہو کر مولوی عبدالعق نے انہیں کچھ انعام دینا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا نام دیو مالی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی اپنے اولاد کی پرورش میں کیا انعام کا مستحق ہوتا ہے اولاد کی پرورش کرنا ہر والدین کا ایک بنیادی حق ہے اور وہ انہیں کرنی ہے چاہے جیسے بھی حالات ہوں تو یہ نام دیو مالی کے الفاظ تھے تو وہ ہر طرح سے بے لوز شخصیت کا مالک انسان تھا یعنی نام دیو مالی قہد سالی کے دوران نام دیو کی محنت یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بارشیں کم ہوئیں قہد سالی کی نوبت آ گئی پانی کم ہو گیا باولیاں میں کونوں میں بانی کم رہ گیا لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گیا ایسے میں باغات کی کوئی کون پوچھتا تو باغات اجڑ کر رہ گئے تھے لیکن نام دیو مالی کی جو محنت تھی نام دیو مالی کا جو کام تھا اس کی وجہ سے اس کا جو باغ تھا وہ ہرہ بھرہ تھا شاداب تھا اور کیا کیا کرتا تھا کہ یہ دور دور سے پانی بھر بھر کر اپنے کندوں پر اپنے سر پر اٹھا کر لے آتا تھا اور اپنے پودوں کو پانی دیتا تھا یہ اس کی محنت تھی اور بعض وقت تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا وہ آدھا کیچڑ آدھا پانی ہوتا تھا لیکن وہی کیچڑ ملا پانی جو ہے وہ پودوں کے لیے آبہ حیات ثابت ہوتا اس وجہ سے اس کا باغ نہائیت شاداب اور ہرہ بھرہ ہوتا تھا ناظم تعلیمات کا شخصیت پرکھنے میں کمال ناظم تعلیمات ڈاکٹر سید سراج الحسن کی بات کی گئی ہے اس دور میں نظام اور انگاباد نے اپنا باغ یعنی خوبصورت بنانے کا ایک حکم دیا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن جو اس وقت کے تعلیمات کے ناظم تھے ناظم تعلیمات تو ان کے سپرد کیا گیا اور ان کو لوگوں کو پرکھنے کا ایک تجربہ تھا یہ جانتے تھے کہ کون شخص کس طرح کا کام کرنے کا ماہر ہے اور انہوں نے نام دیو مالی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بندہ پرخلوس ہے اپنے کام میں بہت مہارت رکھنے والا ہے تو انہوں نے نام دیو مالی کی خدمات حاصل کی اس باغ کو سجانے کے لیے اس باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور وہ شاہی باغ تھا اور شاہی باغ میں تو بہت سے غیر ملکی مالی بھی کام کیا کرتے تھے لیکن وہاں پر بھی نام دیو مالی کا اپنا کام سب سے نمائی تھا تو یہ وہاں کی بات کی گئی تو شاہی باغ اور نام دیو مالی کا فن یعنی وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ شاہی باغ تھا یہی اور اس واغ میں بہت سے ملکی غیر ملکی مالی کام کیا کرتے تھے لیکن کیا تھا کہ یہ بظاہر یعنی کام کرتے دکھائی دیتے لیکن تھے تو مالی ہی اور سستی بھی ان کے فطرت میں تھی بیڑی پینا بھی ان کی فطرت میں تھا لیکن ان کے مقابلے میں نام دیو مالی انتہائی محنت اور لگن سے اپنے کام میں مصروف رہتا تھا ان کو کسی دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی اور یہی بات ہے کہ اس کا اپنا حصے کا کام جو ہے وہ سب سے نمائع ہوتا تھا شہد کی مکھیوں کا حملہ نام دیو مالی اپنے کام میں بے پناہ مصروف ہوتا تھا لگن ہوتی تھی اپنے کام میں جب یہ مصروف ہوتا تھا منہمک ہوتا تھا تو اس کو کسی بات کا احساس اور ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میرے اردگرد کیا ہو رہا ہے لہٰذا ایک مرتبہ یہ اپنے کام ہی میں مصروف تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ایسا حملہ ہوا کہ اس کو پہلے تو پتا ہی نہیں چلا دوسرے مالی جو تھے وہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوتے ہی بھاگ گئے ادھر ادھر ہو گئے مگر نام دیو اپنے کام میں مصروف رہا اور جب اس کو پتا چلا تو شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو چکا تھا اس پر اور انہوں نے ایسا کاٹا مکھیوں نے ایسا کاٹا کہ یہ بے دم ہو گیا اور وہیں پر اپنی جان دے دی تو وہیں پر اس کا انتقال ہوا تو یہ نام دیو مالی کے حوالے سے ایک مختصر سا خاکہ تھا اس سبق کے حوالے سے کہ اس سبق میں اس مضمون میں کیا باتیں کی گئی ہیں وہ ساری ہم نے ان نقاط کے ذریعے سے واضح کر لیں امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں اب ذرا اس سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں خلاصہ بھی اتنا زیادہ طویل نہیں ہے حالانکہ سبق جو مضمون ہے وہ کچھ ہے اس کی توالت زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم نے خلاصے کی صورت میں سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں خلاصہ جب بھی لکھا جاتا ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے یعنی جامع اور مختصر جامع کا مطلب ہر لحاظ سے مکمل اور مختصر ایسا کہ اس میں کوئی پوائنٹ جو ہے وہ رہ بھی نہ جائے اور زیادہ ڈیٹیل بھی نہ ہو زیادہ تفصیل سے بھی نہ ہو تو خلاصہ اس پہ ذرا غور کر لیتے ہیں نام دیو ایک باہمت شخص تھا جو مقبرہ رابعہ دورانی کے باغ میں مالی تھا نیچ قوم سے تعلق رکھتا تھا یعنی ذات کا ڈھیڑ کہا جاتا ہے مگر یہ بات سچ ہے کہ خوبی کسی کی میراس نہیں ہوتی وراست نہیں ہوتی خوبی کوئی وراستی طور پر لے کر نہیں پیدا ہوتا موروسی یعنی خوبی نہیں ہوتی مصنف نے اپنے دفتر کے سامنے باغ لگوانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا تھا کمرے کی کھڑکی سے مصنف مولوی عبدالحق نام دیو مالی کو مصنف مولوی عبدالحق بابا اردو مولوی عبدالحق نام دیو مالی کو کام میں ہمیشہ مصروف پاتے تھے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے رہتے تھے وہ پودوں کی خدمت کرتا انہیں درست کرتا کارٹ چھانٹ کرتا کیاری سمارتا اور پودوں کی نگرانی کا ہر کام درست طریقے پر کیا کرتا اور ایسے کرتا کہ مصنف کو اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی اور وہ اسے کام کرتے ہوئے بار بار دیکھتے رہتے تھے نام دیو مالی کی کوئی اولاد نہ تھی وہ پودوں اور درختوں کو اپنی اولاد کی طرح پالتا اور ایک ماں کی طرح ان سے پیار کرتا بیمار پودوں کا علاج کرتا اور تندرستی کے لیے ہزار طرح سے کوشش کرتا یعنی پودے ٹھیک ہو جائیں تندرست ہو جائیں توانہ ہو جائیں اور انہیں ٹانٹا دیکھ کر توانہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اسے ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کے پہچان ہو گئی تھی اور انہی جڑی بوٹیوں سے وہ مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا نام دیو مالی بڑی سی بڑی ہی چستی اور ہوشمندی کے ساتھ تمام دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مصروف رہتا اور کبھی کسی سے اپنی تعریف یا سلے کی خواہش نہ کرتا یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے میرے کام کی یا میری شخصیت کی تعریف کریں قہد سالے کے دنوں میں جب لوگوں کے باغات اجڑ گئے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے نام دیو مالی کا باغ انتہائی ہرا بھرا تھا وہ کیچڑ ملا پانی لالا کر پودوں کی پیاس بجاتا رہا مصنف نے جب انہام کی پیشکش کی تو جواب دیا کوئی اپنے بچوں کی پرورش میں انہام کا مستحق نہیں ہوتا ڈاکٹر سید سراد الحسن جو نازے میں تعلیمات تھے وہ آدمی کو پرکھنا جانتے تھے انہوں نے اورنگ آباد کے شاہی باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے نام دیو مالی کی خدمات حاصل کی کئی غیر ملکی مالیوں کے ہوتے ہوئے بھی نام دیو مالی نے اپنا مقام اور مرتبہ بڑھا کر رکھا کئی غیر ملکی مالیوں کے مقابلے میں نام دیو کے کام کو سب سے زیادہ سراہا جاتا یعنی تعریف کی جاتی وہ انتہائی شریف اور محنتی آدمی تھا مسکراتا چہرہ نہایت بھولا اور آجزی کے ساتھ ہر کسی سے جھک کر ملتا تھا تنخواہ بھی کم تھی مگر اس پر بھی بڑا شکر ادا کرتا تھا معمولی تنخواہ تھی مگر شکر بڑا ادا کرتا تھا غریبوں کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتا اپنے کام میں ہمیشہ مگن رہتا تھا اس لیے جب ایک مرتبہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تو اس شریف انسان کو پتا تک نہ چلا مکھیان لشکر کی صورت میں حملہ آور ہو گئیں اس غریب کے اتنا کاتا کہ وہ بے بس ہو گیا اسے کام سے عشق تھا اور کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا جی جناب امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہر چیز واضح ہے آگے چلتے ہیں اب ذرا آتے ہیں ایک اس مضمون میں سے اس سبق میں سے ایک پیراغراف ایک اقتباس کی تشریح نمونے کے طور پر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ تشریح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس ایک پیراغراف کے ذریعے سے آپ وہ پورا ایک طریقہ وضع کر سکتے ہیں اور کسی بھی سبق کے پیراغراف کی تشریح آپ اس طریقے پر کر سکتے ہیں تو تشریح کا جو پیراغراف ہے دیا گیا اقتباس وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے باغ کے داروگا عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کار گزار اور مستحید شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچتان کر کام لیتے ہیں اکثر مالیوں سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے عام طور پر انسان فطرتاں قاہل اور کامچور واقع ہوا ہے آرام طلبی ہم میں کچھ موروسی ہو گئی ہے لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر یعنی دنیا اور اس کے اردگت کیا ہو رہا ہے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ اب اس کا طریقہ کار دیکھئے کہ سبق کا نام سب سے پہلے نام دیو مالی اور پھر مصنف کا نام مولوی عبدالحق جی اب تشریح اور تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر اس میں تھوڑا سا سیاک و سباک بھی دینا ہے اس پہ اس اقتباس کے حوالے سے کہ اس اقتباس کا تعارف کیا ہے کہاں سے لیا گیا کس سبق اور کس مصنف یعنی سبق سے اور اس میں کیا بات کی گئی ہے وہ بھی ذرا اور پھر اس کے بعد اس پیراغراف کی اس اقتباس کی مکمل وضاحت تشریح مولوی عبدالحق بابا اردو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جنہوں نے اردو زبان کے فروغ کیلئے انتق محنت کی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اس زبان کو فروغ دیا اپنے جاننے والوں میں سے چند شخصیتوں کے شخصی خاکے انہوں نے تحریف کیے اور میرے چند ہم اسر کے نام سے یکجا کیے اکٹھے کیے ان میں سے ایک خاکہ ان کے ہاں کام کرنے والے ایک مالی نام دیو کا بھی ہے جو نساب کا حصہ ہے زیر تشریح پیراغراف سبق کے وستی حصے سے لیا گیا ہے اور اس سے پہلے مصنف نے نام دیو مالی کی اپنے کام سے لگن کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ نام دیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھا کرتا تھا اس لئے ان کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتا باغوں میں رہتے رہتے اب دیکھیں نا اس میں یہ مختصر سا ایک تعارف تھا یعنی مولوی عبدالحق کے بارے میں کہ وہ اردو زبان کو فروغ دینے میں انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا اور پھر اس سبق نام دیو مالی کی حوالے سے وہ خاکہ نگاری کی بیوات آگئی کہ چند شخصیتوں کے خاکے انہوں نے تحریر کیے اب اس اقتباس کی بات ہو رہی ہے کہ زیر تشریف پیراغراف سبق کے وسطی حصے سے لیا گیا یعنی یہ لوکیشن بھی بتا دی گئی اس اقتباس کی کہ یہ سبق میں کس جگہ پر موجود ہے وسطی یعنی درمیانہ حصہ وسط درمیان کو کہتے ہیں تو درمیانہ حصے سے لیا گیا اور اس سے پہلے مصنف نے نام دیو مالی کی اپنے کام سے لگن کو بیان کیا ہے اس اقتباس سے پہلے تو نام دیو مالی اپنے پودوں پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھا کرتا تھا اس لئے ان کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتا باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا بھی آ گیا تھا اور لوگ اسے دور دور سے بلا لے جاتے اب یہ نام دیو مالی کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیا گیا یعنی اس اقتباس سے پہلے جو باتیں کی گئیں انہیں ہم نے تین لائنوں میں دو تین لائنوں میں مختصر کر کے بیان کر دیا اب جو اصل پیراغراف ہے کہ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے مستحق تھے کار گزار تھے تو اس کے حوالے سے دیکھیں دیئے گئے پیراغراف میں مولوی صاحب بتاتے ہیں مولوی عبدالحق کہ نام دیو مالی جس باغ میں کام کرتا تھا اس کا نگران بزاتے خود بہت ہنرمند اور ہر وقت کام میں مصروف رہنے والا شخص ہے یعنی عبد الرحیم خان فینسی ان کی بات ہو رہی ہے وہ خود بھی کام کرتا اور دوسروں کو بھی ان کے کام کرنے پر مجبور کرتا اور جو مالی کام وغیرہ سے جی چوراتے تھے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتا کیونکہ مزدوروں کا یہ کام تھا کہ ذرا سی فرصت ملی تو کام چھوڑ کر بیٹھ گئے کوئی چھاؤں میں چلا گیا تو کسی نے بیڑی یعنی سگرٹ سلکا لی یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان سست اور قاہل ہوتا ہے کام چور ہوتا ہے آرام طلبی تو شاید ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے کہ ذرا سا بہانہ ملا اور ہم آرام طلب ہو گئے مگر نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہیں آئی وہ تمام دنیا سے بے نیاز بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی کچھ پتہ نہ ہوتا نہ ہی اسے اپنی تعریف کروانے کا شوق تھا وہ ہمیشہ اپنا کام محنت سے کرتا اور کوئی غرض بھی نہیں رکھتا تھا اسے کسی قسم کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا یعنی بے لوس ہو کر وہ کام کیا کرتا مولوی عبداللک نے اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں جن شخصیتوں کے خاکے تحریر کیے خاکے بیان کیے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی مقام ضرور رکھتے ہیں اور نام دیو مالی جیسا خاکہ لکھ کر انہوں نے نام دیو جیسے شخص کو اگر شاید والی بات ہے اگر یہ نام دیو مالی کا خاکہ تحریر نہ کرتے تو آج شاید نام دیو مالی کی شخصیت ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی تو خاکہ لکھ کر انہوں نے نام دیو مالی کی شخصیت کو بھی عمر کر دیا جی جناب یہ تھا اقتباس کی تشریح کا ایک طریقہ کار جس میں آپ نے دیکھا کہ اقتباس کی تشریح بھی دے دی گئی اس سے پہلے مصنف اور سبق کے تعارف پر بھی کچھ لائنیں اور پھر اس اقتباس سے پہلے کیا کچھ ہوا وہ بھی بیان کیا اور آخر میں یہ ایک مختصر ست تبصرہ بھی دے دیا گیا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اس تشریح کا اسی طریقے پر آپ کو کسی بھی پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں ذرا مشکی سوالات کی جانب اور مشکی سوالات جو چند ایک ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا طریقہ کار سب سے پہلے دیکھئے نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا چمن یعنی باغ دیکھیں مولوی عبدالحق اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں نام دیو مالی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کا ریفرنس ہے مکمل اس سوال کا نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں پانی کی کمی کے زمانے میں جب پانی کم ہو گیا یعنی قہد سالی ہو گئی تو مولوی عبدالحق اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں نام دیو مالی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام دیو مالی کو اپنے کام سے بے پناہ محبت تھی اور وہ پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد سمجھ کر کیا کرتا کہت کے زمانے میں جبکہ ہر طرف خوشک سالی تھی اور لوگ پانی کے لئے ترس گئے تھے اور بہت سے پیڑ پودے سوک کر مردہ ہو چکے تھے ایسے عالم میں بھی نام دیو مالی کا باغ ہرہ بھرہ دکھائی دیتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پانی کا بندوبست کر کے لے آتا چاہے دن ہو یا رات اور بعض وقت تو پانی بھی ایسا ہوتا کہ آدھا کیچڑ اور آدھا پانی دوسرا سوال دیکھئے نام دیو نے انعام لینے سے کیوں انکار کر دیا مولوی عبداللہ کا اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں نام دیو مالی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام دیو مالی ہمیشہ بے لوس اور بے غرض انسان تھا وہ ہر قسم کے لالچ سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا مصنف نے نام دیو کو اس کے بے مثال کام پر انعام کی پیش کش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بھلا اپنی اولاد کی پرورش کر کے بھی کوئی دوسروں سے اس کا سلح لیتا ہے اس کا بدلہ چاہتا ہے چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں والدین کو اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہی پڑتی ہے یہ تھا سوال نمبر دو اگلے سوال کی جانب بڑھئے لوگ بچوں کے علاج کیلئے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے جی تو مولوی عبدالحق اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں نام دیو مالی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام دیو مالی کو سال ہا سال باغ میں رہ کر جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی اور وہ ان جڑی بوٹیوں سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا بھی جانتا تھا اس لئے لوگ دور دور سے نام دیو کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے لئے آتے تھے ٹھیک ہے جی تو لوگ بچوں کے علاج کے لئے نام دیو کے پاس کیوں آتے تھے کیونکہ وہ جڑی بوٹیوں کی پہچان کرنا جانتا تھا جڑی بوٹیوں کا سکھی مدد سے علاج کرنا جانتا تھا اس لئے لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے کے لئے آتے تھے بچوں کے علاج کے لئے نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا اگلی سوال نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا آسان ہے مولوی عبداللہ اپنی کتاب میرے چند ہم اثر میں نام دیو مالی کی موت کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن باغ پر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو گیا تمام مالی جان بچانے کے لئے چھپ گئے یا بھاگ گئے مگر نام دیو مالی معمول کے مطابق کام میں مصروف رہا شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اتنا کاتا کہ وہ بے بس ہو گیا اور آخر کار اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا جی تو یہ اس کا جواب ہے کہ نام دیو مالی کیوں کس وجہ سے موت کے موں میں گیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا اور اسے پتہ بھی نہ چلا جی جناب اگلی سوال دیکھئے سوال نمبر پانچ مصنف کے خیال میں ایک اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے اچھا انسان یہ سبق کے آخر میں اس کا جواب موجود ہے دیکھیں مولوی عبداللہ نے اپنی کتاب میرے چند ہم آسر میں نام دیو مالی کا خاکہ تحریر کیا ہے نام دیو کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر شخص میں کوئی نو کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوششی میں انسان انسان بنتا ہے اس کی ذرا آسان الفاظ میں وضاحت دیکھیں یعنی وہ کندن بن جاتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازہ ہے کوئی نہ کوئی خوبی ہر انسان کے اندر دنیا کے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور موجود ہے اب یہ اس انسان پر مبنی ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت سے کس درجہ کا کام لیتا ہے یعنی اچھا کام لیتا ہے یا برا کام لیتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا اپنی محنت سے کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اور دوسری شرط کیا ہے کہ ایک تو کمال کے درجے پر پہنچانا اپنی اس صلاحیت کو اور دوسرا خلق خدا کو فائدہ پہنچانا یعنی اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا اللہ تعالی پوچھے گا کہ جو میں نے صلاحیتیں تمہیں دیتی ہیں اس سے میری خلقت کو خلق خدا کو کتنا فائدہ پہنچایا تو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں سے اپنی صلاحیتوں کو اپنی محنت سے تو بڑائی کے آلہ درجے پر وہ فائد ہو جاتا ہے یعنی وہی اچھا انسان ہے تو اچھائی کا میار یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں انسان کو عطا کی ہیں ان کو ایک تو آلہ درجے تک پہنچائے ان صلاحیتوں پر محنت کرے اور آلہ درجے تک پہنچے اور پھر ان صلاحیتوں سے خلق خدا کو بھی مستفید کرے یعنی خلق خدا کو بھی فائدہ پہنچائے وہ ایک اچھا انسان ہے تو اچھا انسان اس طریقے سے بنا جا سکتا ہے جی جناب نام دیو کے عصاف میں سب سے نمائع وصف کیا ہے خوبی کیا ہے نام دیو کے عصاف میں یعنی خوبیاں کہ نام دیو میں ویسے تو بہت سی خوبیاں تھی لیکن سب سے منفرد سب سے ہٹ کر جو اس کی خوبی تھی وہ کیا تھی اپنے کام سے سچا لگاؤ ہی نام دیو کی سب سے خوبیوں میں سے ممتاز ترین خوبی اور اس کا وصف ہے سب سے منفرد خوبی جو ہے نا اس کی وہ اپنے کام سے سچا لگاؤ ہے کام سے لگن یہ یعنی کام اس وقت کام ہوتا ہے جب اس میں مزہ آنے لگے اور نام دیو مالی اپنا کام انتہائی محبت مزے اور لگن کے ساتھ کرتا تھا وہ اگرچہ بالکل غریب اور نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا مگر اپنے کام کا اتنا پکا اور دھنی تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا وقت کے بڑے بڑے رئیس اور نواب اس کی تعریف کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا جواب ہے نام دیو مالی کے اصحاف میں سب سے نمائن وصف کیا ہے اگلے سوال دیکھیں سوال نمبر ساتھ آخری سوال ہے نام دیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ایک طرح سے یہ بھی مرکزی خیال ہی ہے اس سبق کا مگر ہم دوسرے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جو کتاب میں سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تفصیل سے لکھیں تو نام دیو مالی کا کردار محنت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ساری زندگی محنت میں گزار دی انسان کی عظمت اس کے خاندان اور ذات سے نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف اس کی محنت سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نام دیو مالی کی ذات سے اس محنت کے بلبوتے پر نام دیو مالی نے عظیم مرتبہ حاصل کیا اس نے ہمیشہ فرض کو فرض سمجھ کر ادا کیا اپنے کام سے لگن اور حسن خلق ہی نام دیو کی نمائیاں خوبیاں ہیں اور یہی انسانیت کی اصل میراج بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہی چیز ہمیں یعنی نام دیو مالی کی شخصے سے ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے جو اس سبق میں بیان ہوئی ہے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے امید ہے کہ اس سبق سے متعلق چیزہ چیزہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے شیئر کیجئے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اللہ حافظ